ایک نیک باپ لڑکی کی کہانی ایک آدمی جس کا نام رحیم تھا جو بہت نیک اور شریف انسان تھا جس نے کبھی اپنی زندگی میں کسی غیر عورت کو بڑی نگاہ سے نہیں دیکھا اس آدمی کے گھر کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ گھر میں پاکے ہو گئے اس آدمی کی ایک جوان بیٹی تھی جب پاکے ہس سے بڑھ گئے تو وہ لڑکی اپنے چھوٹے بہن بھائی کی حالت دیکھ کر بہت پریشان ہونے لگے اس کے دماغ میں ترہ ترہ کے سوال اٹھنے لگے اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں گھر سے نکل کر کسی کام کی تلاش کروں جس سے میں اپنے گھر والوں کا پیج بھر سکوں اس لڑکی نے یہ سوچ کر گھر سے باہر اپنے قدم نکال لیے اور کام کی تلاش میں بازار میں نکل پڑی کبھی کسی کے گھر میں کام مانگنے گئی تو کبھی کسی کی دکان میں مگر کسی نے اسے کام نہیں دیا وہ تھک ہار کر اپنے گھر واپس لوٹ آئی کئی دن تک روز وہ ایسے ہی کام کی تلاش میں گھر سے باہر جاتی اور شام کو تھک ہار کے گھر لوٹ آتی جب کہیں بھی اسے کوئی کام نہیں ملا تو وہ لڑکی غلط قدم اٹھانے پر مجبور ہو گئی دل میں ارادہ کر کے گھر سے نکلی کہ آج میں اپنا شریر بیچوں گی اور کچھ خانہ حریدوں گی وہ لڑکی گھر سے بازار جا پہنچی جسم بیچ میں لڑکی وہاں گئی اور لوگوں کو اپنی طرف آکرشت کرنا شروع کر دیا وہ لوگوں کو اپنی طرف آکرشت کرنے کی کوشش کرتی رہی لیکن کسی نے بھی اس پر دھان نہیں دیا دھیان تو دور کسی نے اس کی اور نگاہ تک اٹھا کر نہیں دیکھا لوگ آتے ہیں اور اس کی اور نظر اٹھائے بھی نہ نکل جاتے اسی طرح کھڑے کھڑے لڑکی کو شام ہو گئی وہ پریشان ہو کر گھر کی اور قدم بڑھانے لگی جب گھر پہنچی تو اپنے والد کو پریشانی میں دیکھا دروازے پر باپ نے بیٹی کو دیکھا اور پوچھا بیٹی کہاں گئی تھی لڑکی اپنے والد کی بات سن کر ان کے پیڑوں میں گر کر رونے لگی اور معافی مانگنے لگی اور پھر رو رو کر سارا معجرہ بیان کیا کہ ابا حضور مجھ سے اپنے بھوک سے بھلکتے ہوئے بھائی بہن کی حالت دیکھی نہیں گئی اور میں مجبور ہو کر جسم بیٹھنے لگی تھی لیکن ایک بھی آدمی نے بھی میری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا پوری بات سننے کے بعد باپ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹا تمہارے بابا نے آس تک کبھی کسی غیر عورت کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تو یا کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ تمہارے نظر اٹھا کر دیکھتا اس لئے اپنی گندی نگا کسی عورت پر مت ڈالو کیونکہ نظر گرم بیز ہوتا ہے جیسا وہ گے کل کو ویسا ہی پاؤ گے آج آپ اپنے آپ کو خبردار کریں گے تو کل تمہاری اولاد بھی محفوظ رہے گی آمین